پولینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی نمائلہ تنظیم کے قیام کے لیے کمیونٹی کی چیدہ چیدہ شخصیات کا پہلا بقائدہ اجلاس جمعہ کی شام دارالحکومت وارسہ میں ہوا اجلاس جو پاکستان فورم وارسہ کے زیر احتمام ایک مقامی ریسٹورینڈ میں منقض ہوا تنظیم کے مجودہ مقاصد پر تبادلہ خیال ہوا اور یہ تیہ پایا کہ بہت جلد اس رفاہی تنظیم کا قیام عمل میں لاکر اس کی سرگرمیت شروع کی جائیں گی تقریب کا بقائدہ اغاز تلاوت کلام رب قریم سے ہوا جس کی سعادت مولانا امین مدنی نے حاصل کی اس موقع پر نظامت کے فرائز سماجی شخصیت سہیر عثمان سجاد شاہ نے انجام دی جبکہ وارسہ کی لازارس کی یونیورسٹی کیز پروفیسر ڈاکٹر کامران خان بینل اقوامی سیاست کے مہرور سلس سکولر ڈاکٹر سیر سبٹین شاہ سریر صحافی اور دا لنک 24 ٹی وی چینل کے چیف ایگزیکٹی امجد فاروق کمیونٹی رحمہ سیر تاہر علی شاہ کاروباری شخصیات لود نواز خان فاروق خان اور راشد پٹ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا جبکہ پولینڈ میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی نمائندگی فہد شکیل، عثمان بٹ اور ارشد بٹنے کی ڈاکٹر سیر سبٹین شاہ نے انقریب ورزہ وجود میں آنے والی پاکستانیوں کی تنظیم کے مجودہ مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم کے مقاصد میں پولینڈ میں پاکستانیوں کے مسائل بشمول ورزہ میں سفارت خانہ پاکستان سے متعلقہ پاکستانیوں کے مسائل اور پولش پاکستانیوں کے پاکستان میں مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا شامل ہوگا نیز پولینڈ میں پاکستانی کرچوں کو اوجاگر کرنے کے لیے اور پاکستانی امیس کو بہتر بنانے کے لیے اقتماعات کرنا شامل ہوگا اس کے علاوہ کام کے حصول رہائش اور کام کے اجازت نامہ کے حوالے سے معلومات کی کمی اور درست رہنمائی کا فقدان سمیت پولینڈ میں مقیم پاکستانیوں کے دیگر مسائل بھی زیرے غور آئے اس موقع پر زور دیا گیا کہ لوگوں کو اس حوالے سے درست رہنمائی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ وقت کے زیادہ اور کسی مالی فرار سے بڑھ سکیں اجلاس میں شریک دیگر شخصیات نے بھی اس حوالے سے اپنی اپنی تجاویز پیش کی اس موقع پر پولینڈ کے مہرے قانون پیٹر سواویسکی بھی موجود تھے جنہوں نے پولینڈ میں پاکستانیوں کی تنظیم کے لیے قانونی امور میں اپنی لازاکارانہ فنوات پیش کی انہیں پولش پاکستانی ٹومیلیٹی کی طرح سے خیر سگالی کے طور پر سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی گئی ڈاکٹر کامران خان نے انہیں اجرک پہنائی اور فارد شکیر نے انہیں سندھی ٹوپی پہنائی اس کے علاوہ انہیں ڈاکٹر سید سبٹین شاہ اور مولان امین مدنی نے پھول بھی پیش کیے اس موقع پر تقریب پر شرکہ کے اجزاز میں اشائیہ کا بھی احتمام کیا گیا تھا فراس احمد ورسا پولینج